دوسری بڑی خبر بی جے پی سانسات گرراج سنگھ اپنے گھر سے ملے سوا کروڑ کی دولت پر بری طرح فس گئے ہیں آج پٹنا پولس نے گرراج سنگھ کو پوچھتاش کے لیے بلایا سوال یہ تھا کہ کیا ان کے گھر سے ملی دولت ان کی ہی ہے ان کی نہیں تو کس کی ہے اور آئی کہاں سے ان سوالوں کے جواب گرراج سنگھ سنتوز جنک روپ سے نہیں دے پائے دراصل بیٹی سوموار کو گرراج سنگھ کے گھر سے چوری ہوئی تھی انہوں نے پولس میں رپورٹ ڈرج کرائی اور یہ کہا کہ پچاس ہزار روپے کی چوری ہوئی ہے مگر جب چور پکڑے گئے تو ایک کروڑ چودہ لاکھ نگت چھے سو امریکی ڈالر سونے کے ہار اور مہنگی گھڑیاں برامت ہوئی چوروں نے بھی قبول کیا کہ یہ سب کچھ گراج سنگھ کے گھر سے چوری کی گئی تھی پٹا پولس نے گراج سنگھ کو بلا کر سچ جاننا چاہا کہ آخر یہ دولت کس کی ہے اور کہاں سے آئی جب تک گراج سنتوش جنگ جواب نہیں دیتے انہیں یہ سوا کروڑ نہیں ملیں گے اب شیخ چندرہ ہمارے سنباد داتا جڑ چکے ہیں زیادہ جانکارے کے ساتھ اب شیخ پیسوں کی فاس میں بری طرح سے فس گیا ہے گراج سنگھ کس طرح کی سوال اور جب آپ آج ان کے سامنے کس طرح کی سوالوں کا سامنا انہیں کرنا پڑا ہے اور اب آگے ان کے پاس راستہ کیا بچتا ہے پیسوں کی فاس میں بری طرح سے فس گیا ہے گراج سنگھ کس طرح کی سوال اور جب آپ آج ان کے سامنے کس طرح کی سوالوں کا سامنا انہیں کرنا پڑا ہے اور اب آگے ان کے پاس راستہ کیا بچتا ہے چیترہ چکی گراج ایک سانسد ہے اس کے معاملہ ہائی پروفائل ہے اس کے پٹنا پولیس بھی کھل کر کے اپنے طرف سے انیشیٹیو نہیں لے رہی تھی آبی سے تھوڑی دیرے پہلے گراج سنگھ پٹنا پولیس کے سامنے اپنے بیان کو درش کرنے کے لئے پیش ہوئے اور اپنے بیان میں گراج نے بتایا کہ جو پیسے ان کے پریک سے چوری ہوئے تھے اور بات میں پٹنا پولیس نے اسے برامت کیا تھا وہ پیسے ان کے قزن ان کے بھتیجے راکیش کے ہیں اور راکیش کا بیہار اور جھارکن میں کئی طرح کا دلگل سے تو ساتھ طور پر گراج سنگھ نے اس بات کو سبس کر دیا ہے پٹنا پولیس کو اپنے بیان میں کہ جو پیسے برامت ہوئے ہیں وہ ان کے بھتیجے راکیش کے ہیں لیکن بھتیجے کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ پیسے ہیں کہاں سے اور اس کے ساتھ ہی تمام اور بھی پیچیت گیا ابھی ہیں جن کو سلجھانا باقی ہے اسی وجہ سے سنتوست نہیں ہوئی ہے پولیس آج بلکل چطرہ اس معاملے میں راکیش شاہم 6 بجے پھر پٹنا پولیس کے سامنے کچھ ڈاکومنٹس کو دور دفتہ پیچ پیپر سلیکر کے پیش ہونے ہوئے ہیں چلے شکریہ اس پوری جانکاری کے لیے سوا کروڑ کے دولت گرراج کی فانس بن چکی ہے اور آپ دیکھنا یہی ہوگا کہ اس پورے معاملے میں اگلا قدم ان کا کیا رہتا ہے